مراج جسمانی ہے حضور علیہ السلام کی اگر مراج روحانی ہوتی تو مجھے بتائیے آج ہماری ہاں فجر کی نماز میں کا آدمی آن کر یہ کہے کہ مولانا رات میں نے خواب دیکھا میں امریکہ گیا امریکہ سے برطانی آیا برطانی ایسی یورپ گھوما اس کے بعد عمرہ کیا اس کے بعد صحیح کی اب جب اٹھا صبح بستر میں تھا کوئی اتراز کرے گا کوئی اتراز نہیں کہے خواب میں تو ہوتا ہی رہتا ہے اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی اتراز کرتا اور حضور خواب میں دیکھتے تو کیا کوئی حضور علیہ السلام کی مراج کا انکار کرتا مراج چونکہ جسمانی تھی اس لئے کافروں نے انکار کیا اور خود قرآن کی آیت بھی ہی کہتی سبحان اللذی اصراب عبد ہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا تو بندہ روح اور جسد دونوں کو کہا جاتا تو حضور علیہ السلام کو یہ شہبِ میراج جو ہے یہ روحانی نہیں بلکہ جسمان تھی اب لوگ جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں وہ بہت طویل ہیں مثلا سب سے بڑا اعتراض اہلِ حدیث اور میراج کے منکروں کا یہ حضرتِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کو میراج جسمانی نہیں روحانی ہوئے اس لئے کہ جس دن حضور کو میراج تھی تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا بلکہ وہ تو میرے پاس موجود تھے اس لئے حضور علیہ السلام کو میراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی لوگ یہ لے کر کے بیٹھ گئے کسی محقق کا نام تاریخ دا ہونا بھی بہت ضروری اب آپ لگائیے غور فرمائیے مشہور یہی ہے اور بخاری شریف وغیرہ ان حدیثوں سے بھی یہ ثابت اگرچہ اس میں کچھ کلام بھی ہے چھ سال کے عمر میں حضرتِ عائشہ صدیقہ حضور کے منگنی ہوئی سب اس پر متفق ہیں کہ جب حضور مدینہ شریف گئے تو مدینہ شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصت ہوئی ٹھیک اب مجھے بتائیے یہ میراج کا واقعہ کہاں کا ہے خود قرآن سے پوچھئے لے گیا رب کریم حضور کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ کی جانب تو مسجدِ حرام کہاں ہے مکہ مکرمہ میں تو حضور کو جب میراج ہوئی تو حضرتِ عائشہ صدیقہ تو حضور کے گھر میں بھی نہیں آئی اب کیسے گوائی معتبر ہوگی کہ حضرتِ ام المومنین کہتی ہیں حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا تو بھائی حضور کے گھر میں وہ موجود ہی نہیں کیسے گم پایا اور قاضی آیاز نے اسے کلام کیا ایک قول یہ ہے کہ حضور کو میراج اکتالیس سال کے عمر میں ہوئی یا بیانیس سال کے عمر میں ہو میراج اگر مان لیا جائے اکتالیس اور بیانیس سال میں حضور کو میراج ہو حضرتِ عائشہ صدیقہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی وہ کیسے کہتی ہیں کہ حضور کے بدن کو میں نے گم نہیں پایا تو گواہ تو تگڑا لاؤں جس سے پتا لگے اس لئے اس پر جرہ اور تعدیل سے بحث کی جائے یہ حدیث تو قابلِ قبول ہی نہیں کہ حضور ام المومنین کہتے ہیں میں نے حضور کے بدن کو گوہ نہیں پایا اب چونکہ حضرتِ ام المومنین ہماری بھی ماہ اس اعتراض کو رفع کرنا یہ ہمارا کام ہے اب سنیے وہ بالکل سچ کہتی ہیں وہ کیوں سچ کہتی ہیں شیعقِ محقق شاہ عبدالعق مہدید دیلوی رحمت اللہ لے برے سغر عظیم مہدیس جن کا وصال ایک ہزار باون ہجری میں ہوا شیعقِ محقق کہتے ہیں کہ حضور کو چونتیس میراجیں ہوئیں ایک میراج جسمانی تھی اور تینتیس میراجیں روحانی تھی تو حضرتِ آشا صدیقہ کسی روحانی میراج کا ذکر کر نہیں اور اس اعتراض کو تم جسمانی میراج پر لے کر آرہا یہاں تو ان کی گوائی معتبر نہیں لہٰذا حضور علیہ السلام کو میراج جو ہے وہ جسمانی ہوئی جس کے دلائل شقاضی آیاز نے اپنی کتاب کتاب و شفا میں نقل کیے اور پھر اس کے بعد میں ملالی قاری رحمت اللہ اس کی شرعہ میں بے شماروں دلائلوں کو اور مضبوط کر کے بیان کیا پھر اس کے بعد اس کی شرعہ اللہ مشہہبودنی خفاجی نے اس کو بھی بہت شاندر طریقے سے بیان کیا اور اہلِ سنت کے مذہب کے مطابق پوری اس کی تفصیل شاہ عبداللق مہبدی دیلوی رحمت اللہ کی مدارج النبوت میں موجود ہے چلیے میں نے اس کو مختصر نمٹائے تاکہ اور لوگ سوالات کر لیں جی فرمائیے